میرے اندازے کے مطابق آج کی رات فیصلہ کن ثابت ہونی چاہیے میں نے تہذیب سے کہا جنرل ٹیریس اور کیتھی برون بھی ہمارے ساتھ کھانے کی میز پر موجود تھے اس لیے آج تم جلدی کھانا کھا رہے ہو جنرل نے کہہ کہا لگا کر کہا تم نے ٹھیک اندازہ لگایا جنرل ممکن ہے بعد میں ہمیں کھانے کا موقع نہ ملے اسی وقت تہذیب کو ٹرانس میٹر پر کال موصول ہوئی یہ برڈ کی کال تھی میلینوف کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جس کا نام مائیکل سولو ہے رینڈل سے ملنے آیا ہے تہذیب نے میری طرف دیکھا اور میں نے ذہن پر زور دیا میرا خیال ہے اس شخص کا تعلق میلینوف کے محافظوں میں سے ہے میں نے کہا اور تہذیب نے ٹرانس میٹر میں ہی سوال دھورایا ہاں میڈم یہ وہی شخص ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ڈینر میں کیوں شریک نہیں ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے تہذیب نے ایک بار پھر سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھا اسے کہو کہ ان دونوں پر کڑی نگاہ رکھے اب ان دونوں کی نگرانے کی جائے گی میں نے کہا تہذیب نے برد تک میری ہدایات پہنچا دیں اور رابطہ منقطع کر کے مجھ سے بولی یہ نکتہ واقعی اہم ہے کہ مائیکل سولو رینڈل سے ملنے کیوں آیا ہے میلینوف کا کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہوگا میں نے بے پروائی سے کہا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو تہذیب غرائی تمہارے ذہن میں یقینا کوئی اہم بات ہے ہرگز نہیں میں نے بڑے یقین سے کہا اگر کوئی بات ہوتی تو تمہیں ضرور بتاتا تہذیب متمائن نہیں ہوئی میں نے بھی تہذیب سے غلط بیانے کی تھی میرا ذہن واقعی اس معاملے میں علج گیا تھا تقریبا چار گھنٹے بعد ملینوف کی گوٹے ہل سے واپسی تھی ایسے میں اس کے کسی ماتحت کا رینڈل سے ملاقات کرنا کسی بڑے واقع کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا تھا میں نے اپنے ذہن میں رینڈل کے منصوبے کا جو سرسری خاکہ بنایا تھا وہ مجھے برائی کار نظر آتا محسوس ہونے لگا تقریبا آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بڑھنے کال کی مائیکل سولو واپس جا رہا ہے بڑھ کہہ رہا تھا لیکن رینڈل بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلا ہے کیا اسے روکنے کی کوشش کی جائے میں نے تہذیب کی ہاتھ سے ٹرانس میٹر لے لیا ہرگز نہیں میں نے کہا لیکن اب ان دونوں کی مستقل نگرانی ہوگی خبردار دونوں میں سے ایک بھی نظروں سے اوجل نہ ہونے پائے وہ دونوں الگ لگ کاروں میں بیٹھ رہے ہیں چیف میں دونوں میں سے کس کی نگرانی کروں رینڈل کی میں نے تیزی سے کہا ممکن ہے وہ تمہیں ڈاج دے کر نکلنے کی کوشش کرے اس لئے تم کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہو بلکہ تم پولیس کی ریڈیو کاریں طلب کر ہی لو میں سمجھ گیا چیف بڑھ نے کہا تم بے فکر ہو رینڈل کا باپ بھی مجھ سے بچ کر نہیں جا سکے گا میرا خیال ہے ایکشن شروع ہو گیا ہے میں نے تہذیب کو ٹرانس میٹر واپس کرتے ہوئے کہا رینڈل خاصی دیر بعد حرکت میں آیا مگر آیا اب دیکھو کیا کیا ہوتا ہے ٹرانس میٹر پر بڑھ سے مسلسل رابطہ تھا رینڈل گھوٹے ہل کی سڑکوں پر بے مقصد ڈرائیونگ کرتا پھر رہا تھا دوسری طرف کی رپورٹ یہ تھی کہ مائیکل سولو ڈینر میں شریک تھا رینڈل سے مل کر وہ سیدھا تقریب میں واپس پہنچا تھا رینڈل کسی بڑے چکر میں معلوم ہوتا ہے ایک گھنٹے بعد تہذیب نے کہا آخر اس بے مقصد ڈرائیونگ سے وہ کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا مجھے اس کا اندازہ ہے میں نے مسکرا کر کہا مگر میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس کے لئے تم مجھے کمز کم ڈیڑھ گھنٹے کی محلت دو اس وقت گیارہ بجے تھے میلی نوف کو پونے بارہ بجے ہوتل سے نکل کر تقریباً سوا بارہ بجے ائرپورٹ پہنچنا تھا ساڑھے گیارہ بجے بڑ نے ریپورٹ دی کہ رینڈل ایگزیکیوٹیو کلب کی طرف واپس جا رہا ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ ایک نزدیکی پیٹرول پمپ پر رکھ کے گاڑی میں پیٹرول بروا رہا ہے میں تمام اطلاعات بلا تبصرہ سن رہا تھا چند منٹ بعد ٹرانسمنٹر پر بڑ کی مزدربانہ آواز سنائی دی رینڈل نے ٹنکی فل کروائی ہے اس کے رادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں تم بھی اپنی گاڑی کی ٹنکی فل کروالو میں نے کہا اس نے دوبارہ سفر شروع کر دیا ہے چیف اس بار کار کی رفتار بہت تیز ہے تاکب جاری رکھو بڑ وہ مخالف سمت میں سفر کر رہا ہے چیف چند منٹ بعد بڑ نے بتایا یہ سڑک آگے جا کر رہائی وے سے مل جاتی ہے اسے روکنے کی کوشش کرو بڑ یہ ناممکن ہے چیف سڑکیں سنسان پڑی ہیں اور جس رفتار سے وہ کار چلا رہا ہے اس رفتار پر تو بس درمیانی فاصلہ ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے دوسری طرف سے اطلاع ملی کہ میلی نوف ہوتل سے روانہ ہو رہا ہے مائیکل سولو بھی اس کے ساتھ ہی ہے میرا خیال ہے رینڈل ہمیں دو کا دے گیا چیف بڑ کی آواز آئی وہ ہائی وے پر پہنچ چکا ہے ہم بڑی عجیب صورتی حال سے دوچار ہیں اگر پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکھتے ہیں تو رینڈل ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اگر تاکب جاری رکھتے ہیں تو ہماری گاڑیوں کا پیٹرول ختم ہو جائے گا تم نے دیکھا میں نے ہنس کر تہزیب سے کہا رینڈل واقعی جینئس ہے اس نے بڑ اینڈ کمپنی کو کیسا ناک اوٹ کیا ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تہزیب نے بگڑ کر کہا سب تم سے کہتے رہے کہ اسے ڈیل مت دو بگر تم اپنی بات پر اڑے رہے تہزیب کا کہنا درست ہے کیتھی براؤن نے کہا تمہیں رینڈل کو حد سے زیادہ ڈیل دی ہے اب بھوک دو تمہارا کیا خیال ہے جنرل میں نے جنرل کی طرف دیکھا بظاہر تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ رینڈل بچ کر نکل جائے گا جنرل نے محتاط انداز میں کہا تہم آخری نتیجہ نکلنے تک کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی رینڈل تمہاری ذمہ داری ہے بڑ میں نے ٹرانس میٹر میں کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے کسی قیمت پر بھی نظر سے اوجل نہیں ہونا چاہیے ارے تو مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مردود یہ حرکت کر بیٹھے گا بڑ نے جنجلا کر کہا اگر تم کہو تو ہم فضائیہ کے ہلیکاپٹروں سے مدد لے سکتے ہیں جنرل نے کہا ابھی نہیں میں نے واج دیکھتے ہوئے کہا آرمی ایکشن شروع کرنے کے لیے مناسب وقت بارہ بجے کے بعد شروع ہوگا اس وقت تک تم تیاریاں مکمل کر لو میں اور تہذیب ائرپورٹ جا رہے ہیں میلی نوف کو الویدہ کہنے کے لیے وزیر سنتو تجارت ائرپورٹ آ رہے تھے اس لیے ائرپورٹ پر زبردست حفاظتی انتظامات کیا گئے تھے ان حفاظتی انتظامات کا انچارج انسپیکٹر بنس ڈلے تھا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے حفاظتی انتظامات میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی بس چند ہدایات جاری کر دی تھی جن پر عمل کرنا لازمی تھا بقیہ انتظامات حسب معمول تھے ائرپورٹ پر حجوم نہیں تھا رات کے بارہ بج کر بیس منٹ ہوئے تھے اور اس وقت وہاں نہ کوئی فلائٹ آتی تھی اور نہ جاتی تھی میں نے کار سے اترنے سے قبل جنرل کو ہدایت دی کہ آرمی ایکشن شروع کر دیا جائے اور رینڈل کو گرفتار کر کے ائرپورٹ کے وی آئی پی لانج میں پہنچا دیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو تہزیب نے بے بسی سے کہا کیا میلی نوف پر ہاتھ ڈالوگے بس دیکھتے جاؤ میں نے ہنسگر کہا ویسے میلی نوف پر ہاتھ ڈالنا مزاک نہیں ہے اور رینڈل پر ہاتھ ڈالنا بہت آسان ہے تہزیب نے جل کر کہا ائرپورٹ پر تم مجھ سے دور ہی دور رہنا میں نے کار سے اترنے سے قبل تہزیب سے کہا اس لئے کہ موجودہ میک اپ میں میرا تمہارے ساتھ نظر آنا مناسب نہیں ہے مگر میں یہاں جاؤں گی کہا اور کروں گی کیا تہزیب نے جنجلا کر کہا تم کوئی اجنبی تو ہو نہیں وی آئی پی لانج میں بھی جا سکتی ہو میں بھی تھوڑی دیر بعد وہیں آ جاؤں گا مگر خبردار میرے کسی معاملے میں دخل مت دینا میں تہلتا وڈیپارچر لانج میں پہنچ گیا جہاں امیگریشن وغیرہ کی کاراوائیاں ہو رہی تھی میلینوف اپنے ساتھیوں سمیت وی آئی پی لانج میں موجود تھا انسپیکٹر بنسلے کی حیثیت سے میں چند افراد سے ملا اور پھر وی آئی پی لانج کی طرف بڑھنے لگا ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ میں نے گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ سنی مجھے چونکہ معلوم تھا کہ یہ ایڈگر کے ساتھی ہیں اور صرف ہوائی فارنگ کر رہے ہیں اس لیے میں بغیر رکے آگے بڑھتا رہا وی آئی پی لانج کے باہر متعدد مسلح محافظ راہداریوں میں بکھرے ہوئے تھے وی آئی پی لانج کے دروازے پر بھی دو محافظ موجود تھے ان سب نے مجھے سلیوٹ کیا اور میں سر کے خفیف سے اشارے سے اسلام کا جواب دیتا ہوا وی آئی پی لانج میں داخل ہو گیا اندر وزیر محصوف اور میلی نوف ایک سوفے پر بیٹھے بیتکلفی سے باتیں کر رہے تھے وی آئی پی لانج میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی ٹیلی ویجن کیمرے اکس بندی کرنے میں مصروف تھے سرکاری خبر ایجنسی کا ایک فوٹوگرافر بھی نظر آ رہا تھا اس کے علاوہ میلی نوف کے ساتھی تھے اور تہذیب تھی جس نے میرے اندر داخل ہونے پر نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا پھر دوسری طرف دیکھنے لگی تھی میں دروازہ کے پاس ہی رک گیا میری نگاہوں کا مرکز مائیکل سولو تھا جو ہنسنس کر کیرولین سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا کیرولین کچھ جیم پی جیم پی سے نظر آ رہی تھی لیکن کسی نے نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا چند لمحوں تک تو میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مائیکل سولو کے پاس پہنچ گیا میں معذرت چاہتا ہوں جناب میں نے ججک کر بڑے معدبانہ انداز میں کہا میں آپ کی جامع تلاشی لینا چاہتا ہوں مائیکل سولو نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کی پیشانی پر شکنے پڑ گئی تھی تم کون ہو اس نے تیکھے لہجے میں کہا خاک سار کو بنسدلے کہتے ہیں اور میں یہاں سیکیورٹی انچارج ہوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وی آئی پی لوگوں کی جامع تلاشی نہیں لی جا سکتی مائیکل سولو نے قدر اونچی آواز میں کہا اور چند لوگ چونک کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں سیکیورٹی انچارج ہوں سیکیورٹی کی نکتہ نظر سے جو مناسب سمجھوں کر سکتا ہوں مائیکل سولو کی مٹھیاں غصے سے بینچ گئیں معلوم ہوتا ہے کہ تم مزید ملازمت نہیں کرنا چاہتے میرے ہنٹوں پر مسکراہا ٹوبری کرنا چاہتا ہوں مسٹر مائیکل میں نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا تب ہی تو آپ کی تلاشی لینے پر اسرار کر رہا ہوں مائیکل سولو کھڑا ہو گیا ہماری توہین کی جا رہی ہے اس نے بلند آواز سے کہا اور وہاں موجود تمام لوگ چونک پڑے کیا بات ہے وزیر سنتو تجارت نے اونچی آواز میں کہا ہماری توہین کی جا رہی ہے جناب یہ شخص ہماری تلاشی لینے پر اسرار کر رہا ہے سیکیوریٹی کے لیے میں سے ضروری سمجھتا ہوں جناب میں نے معدبانہ انداز میں کہا ہمیں کسی ایک فرد کی تلاشی لینی تھی جس کے لیے میں نے مسٹر مائیکل کا انتخاب کیا ہے آخر انہیں کیا اعتراض ہے جامع تلاشی لینا ایک طرح کی احانت ہے میلی نوف نے کہا میں اپنے تمام ساتھیوں کو اپنی ہی طرح سمجھتا ہوں اگر تلاشی لینا ضروری ہے تو پھر میری تلاشی لے لی جائے میں بخوشی اس کے لیے تیار ہوں وزیر موصوف نے میلی نوف کی کندے پر ہاتھ رکھ کر دیمی آواز میں کچھ کہا پھر مجھ سے مخاطب ہوئے تم فوری طور پر یہاں سے نکل جاؤ صبح تمہاری موطلی کے حکامات جاری کر دیا جائیں گے آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب لیکن اگر آپ ایک نظر اس کاغذ کو ملاحظہ فرما لیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا وزیر موصوف نے ناگواری سے کہا بلکہ میں تو تمہیں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہی سے جنرل ٹیری سے بات کر لوں میں نے جیب سے ٹرانس میٹر نکالتے ہوئے کہا تم تم کیا دکھانا چاہتے ہو وزیر موصوف کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی میں آگے بڑھا اور نہایت موت دبانا انداز میں جیب سے ایک اجازت نامہ نکال کر وزیر موصوف کی طرف بڑھا دیا انہوں نے اس پر جلدی جلدی ایک نگاہ ڈالی اور اپنا نچلا ہور دانتوں میں دبا لیا اگر آپ اجازت دیں تو میں مسٹر مائیکل کی جامع تلاشی لے لوں میں نے نہایت عدب سے پوچھا انہوں نے جواب دینے کے بجائے موت دوسری طرف پھیر لیا یہ گویا ایک طرح کی اجازت تھی اب جب کہ وزیر موصوف نے مجھے اجازت مرحمت فرما دی ہے میرا خیال ہے آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں نے میلینوف سے کہا میلینوف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ گوٹے ہل کی حکومت ہماری توہین کرنے پر کیوں تلیوئی ہے اس نے وزیر موصوف کو مخاطب کیا تھا مگر وہ کیا جواب دیتے انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا ان کی زبان پر تو اس اجازت نامے نے تالے ڈال دیا تھے جو میں نے انہیں دکھایا تھا اس اجازت نامے کی روح سے میں کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے پوری طرح آزاد تھا اور یہ اجازت نامہ جنرل ٹیریس کے دستخطوں سے جاری کیا گیا تھا مسٹر مائیکل نے چند گھنٹے قبل ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کی تھی جسے گوٹے ہل کی حکومت نے ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے اگر تمہارا اشارہ مسٹر رینڈل کی طرف ہے تو میں ان کے بارے میں ایسی کسی بات سے لا علم ہوں مائیکل سولو نے کہا تو پھر جامع تلاشی کے نام پر تم اس بری طرح بڑھک کیوں رہے ہو میں نے چبتے ہوئے لہجے میں کہا اس لیے کہ مجھے اس عمل سے اپنی احانت کا احساس ہوتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ذاتی احساسات پر ایک مملکت کے مفادات قربان کر دیے جائیں اگر یہ بات ہے تو میں بخوشی تلاشی دینے کو تیار ہوں مائیکل نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر چند قدم آگے آگیا میں فاتحانہ انداز میں آگے بڑھا اور مائیکل کو سر سے پیر تک ٹٹول کے دیکھا اس کے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں تھا البتہ اس کے کوٹ کی جیب میں سے سفید رنگ کی ایک چھوٹی سے گیند برامد ہوئی یہ کیا چیز ہے مسٹر مائیکل میں نے متحیرانہ لہجے میں کہا ڈیکوریشن پیس ہے مائیکل نے پرسکون انداز میں کہا میرے پاس کوئی قابل اعتراض چیز ہے ہی نہیں مسٹر مائیکل فرماتے ہیں کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں محض ایک ڈیکوریشن پیس ہے میں نے ایڈیوں کے بل پر گھومتے ہوئے بلند آواز میں کہا لیکن حاضرین اکرام میں آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اس گیند کی حقیقت سے ایسی ہی ایک گیند کی مدد سے اس وی آئی پی لاؤنج سے کچھ عرصہ قبل چند وی آئی پی مہمانوں کو اغوا کیا گیا تھا اچانک میری آواز بند گئی وجہ یہ تھی کہ اکب سے مائیکل نے میری ریوالور پر جپٹا مارا تھا اور اسے ہولسٹر سے نکال کر تیزی سے مجھ سے دور چلا گیا تھا اپنے ہاتھ اٹھا لو انسپیکٹر اس نے گرج کر کہا تم ریوالور کی زد میں ہو میں نے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیئے تم اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے مسٹر مائیکل میں خوب جانتا ہوں کہ کب کیا قدم اٹھانا چاہیے اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں ذرا برابر بھی رائعت نہیں کروں گا میں جانتا ہوں کہ تم رائعت کرنے کے عادی نہیں ہو میں نے کہا پھر وزیر موصوف سے مخاطب ہوا آپ نے دیکھا کہ آپ کن لوگوں کی حماعت کر رہے تھے میری طرف رخ کرو اور یہ بتاؤ کہ اس گیند کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا تھا میں آستگی سے مائیکل کی طرف گھوما انہی مہمانوں نے مجھے اس گیند کے بارے میں بتایا تھا میں نے شیشے کی دیوار کے پار رنوے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں ایک ہیلیکاپٹر اتر رہا تھا ان میں سے ایک مہمان یہاں موجود بھی ہے شاید تم انہیں نہیں پہچانتے ان کا نام تہذیب مالکم ایکس ہے تہذیب کے نام پر مائیکل چونکا پھر اس کی نظریں تہذیب پر جا کر رک گئیں یہ بڑا اچھا ہوا کہ میڈم ایکس بھی یہاں موجود ہیں اب وزیر موصوف کے علاوہ یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گی آپ بھی ادھر ہی آ جائیں میڈم تہذیب اٹھ کر میرے برابر آ گئی وہ مجھے غسیلی نگاہوں سے گورے جا رہی تھی نہیں مسٹر مائیکل میں نے کہا کسی اور کے تمہارے ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ اب تم بھی کہیں نہیں جاؤ گے تم حد سے زیادہ خوش فہم آدمی معلوم ہوتے ہو تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ اس وقت ایک وزیر یرغمالی کی حیثیت سے یہاں موجود ہے میں نے وزیر سنت و تجارت کو دیکھا جو حقا بقا کھڑے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب تو ثابت ہو گیا کہ یہ شخص مجرم ہے میں نے ان سے کہا تم یہ بات کسی اور کو بتانے کے لیے زندہ نہیں رہو گے مائیکل غور آیا کوئی بات نہیں مسٹر مائیکل میں نے بڑے اتمنان سے کہا یہ ٹی وی کیمرے گواہی دیں گے انہیں اکس بندی کرنے دو جاتے وقت میں ریکارڈر کیسٹیں اپنے ہمرا لے جاؤں گا یہ تو بڑی زیادی ہوگی میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا دنیا کو کیسے پتا چلے گا دنیا کو کچھ معلوم ہونے کی ضرورت نہیں جو ہم چاہیں گے وہی دنیا کے علم میں آئے گا مائیکل سولو نے کہا یہ گین مجھے واپس کر دو مائیکل کی ہدایت کے بعد جب میں گین نیچے کالین پر رکھ کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور مائیکل نے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر گین اٹھا لی لیکن ابھی وہ الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی جگہ پر واپس پہنچا ہی تھا کہ لانج کا دروازہ کھلا میں نے پلٹ کر دیکھا رینڈل لانج میں داخل ہو رہا تھا اس کے ہاتھ پشت پر بنے ہوئے تھے اور اس کے اکب میں دو فوجی بھی نظر آ رہے تھے رینڈل کو دیکھ کر مائیکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی مگر اس نے فوراں ہی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا رخ وزیر سنتوں تجارت کی طرف کر دیا اسلحہ پھینک دو اس نے گرج کر کہا ورنہ میں وزیر موصوف کو گولی مار دوں گا دونوں فوجی ایک لمحے کو ہچ کچائے مگر میں نے انہیں مائیکل کے حکم پر عمل کرنے کا مشورہ دیا اور انہوں نے بھی مناسب یہی سمجھا کہ اپنے ہتھیار پھینک دیں تم نے دیکھا مائیکل نے فاتحانہ انداز میں کہا اب اگر کہو تو ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے چلیں ایک منٹ ٹھہرو میلی نوف نے ہاتھ اٹھا کر کہا میری ایک تجویز ہے تم رینڈل کو بے شک گرفتار کر لو مگر مائیکل کو نکل جانے دو یہ بے وکوف آدمی ہے مائیکل خاموش رہا گویا وہ اس تجویز سے متفق تھا میں نے وزیر موصوف کی طرف دیکھا آپ کا کیا خیال ہے جناب میں نے ان سے پوچھا میرے خیال میں مسٹر میلی نوف نے ایک معقول تجویز پیش کی ہے انہوں نے برائی ہوئی آواز میں کہا اس تجویز پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کیا کہتی ہیں مادام میں نے تہذیب سے کہا ہمارا مجرم رینڈل ہے جب یہ گرفتار ہو گیا تو ہم دیگر لوگوں سے سرف نظر کر سکتے ہیں میں نے ایک طویل سانس لی میرا فیصلہ یہ ہے مسٹر میلی نوف کے مائیکل بھی خود کو ہمارے حوالے کر دے اس سے کم پر میں کسی مفامت کے لیے تیار نہیں ہوں معلوم ہوتا ہے تمہارا دیماغ خراب ہو گیا ہے مائیکل نے کہا تم میرے ساتھ سودے بازی کی پوزیشن میں نہیں ہو ہمارا پلہ باری ہے تو میں اس پلڑے کو ہلکا کیے دیتا ہوں میں نے اپنے ہاتھ گراتے ہوئے کہا خبردار انسپیکٹر مائیکل چیخا میں تم سے پہلے اس وزیر کو گولی مار دوں گا ضرور مار دو میں نے بڑے سکون سے کہا اس کے بعد دوسری گولی مجھے تیسری اور چوتھی ان فوجیوں کو پانچویں تہذیب کو اور چھٹی خود اپنے آپ کو مار لینا میں نے مائیکل کی طرف ایک قدم بڑھایا وزیر موصوف کے چہرے کی رنگت پہلے ہی اٹھ چکی تھی غالباً انہیں اپنی موت کا یقین آ گیا تھا لیکن مائیکل نے ریوالور کا رخ تیزی سے میری طرف کر دیا تم احمق ہو پہلے میں تمہیں موت کی نیت سلاؤں گا کسی اور کا نمبر بعد میں آئے گا میں نے مائیکل کی طرف ایک قدم اور بڑھایا لانج میں چھایا ہوا سناٹا پہلے سے گہرہ ہو گیا تھا ہر شخص یہی توقع کر رہا تھا کہ کسی بھی لمحے مائیکل کے ریوالور سے گولی نکلے گی اور مجھے چاٹ جائے گی تہذیب اور وزیر موصوف سب سے زیادہ مزدرب تھے رک جاؤ انسپیکٹر وزیر موصوف نے برائی ہوئی آواز میں کہا کیوں خامخہ اپنی جان کے در پہ ہوئے ہو میں وہی کر رہا ہوں جو میرا فرض ہے میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ مائیکل نے درشت لہجے میں کہا ورنہ میں تمہیں اگلی وارننگ نہیں دوں گا ریوالور ہاتھ میں ہو تو چیونٹی بھی شیر ہو جاتی ہے میں نے مزیقانہ انداز میں کہا خود کو دلیر یا شیر کہلوانے کا مجھے کوئی شوک نہیں ہے مائیکل نے سرد لہجے میں کہا جب اسلیحہ موجود ہو تو ایسی کوئی ہماکت نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کیا کروں میں نے مایوسانہ انداز میں کہا مجھے ایک پرانا کرز چکانہ ہے تم نے مجھے گوٹے ہیل ائرپورٹ کی حوالے سے تانہ دیا تھا مائیکل سولو بری طرح چونک پڑا کون ہو تم اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا اس کے چہرے پر اچانے کی تناؤ پیدا ہو گیا تھا میں تمہارا ازلی دشمن ہو رینڈل میں نے اچانک سخت لہجے میں کہا پہچان سکو تو مجھے میری آواز سے پہچان جاؤ مائیکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں علی اس کے موں سے بس اتنا ہی نکلا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بلند ہو گیا اس نے مجھ پر فائر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا آج فیصلے کی رات ہے رینڈل میں نے اس کے بلند ہوتے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر کہا آج معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنے ذہین شاتر اور دلیر ہو رینڈل کا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا اور اس نے میرے سر کا نشانہ لے کر ریوالور کا ٹریگر دبا دیا لانج کی محدود فضاء میں ایک دماغ کا ہوا ریوالور کی نال سے دعا نکل رہا تھا بگر میرے موں سے نہ تو کوئی چیخ برامد ہوئی تھی اور نہ ہی میں زمین پر گرا تھا میں تو اپنے قدموں پر پہلے کی طرح کھڑا مسکرا رہا تھا لانج میں سنسنی پھیل گئی تمہارے لیکوہ نے مجھے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے اب مجھ پر گولیاں بھی اثر نہیں کرتی لانج میں سنسنی پھیل گئی ایسا ناقابل یقین منظر پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ایک شخص پر فائر کیا گیا مگر اسے کچھ بھی نہیں ہوا رینڈل کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھی جو مائیکل سولو کے میک اپ میں تھا ابھی پانچ گولیاں باقی ہیں رینڈل میں نے مزیقانہ انداز میں کہا انہیں بھی آزمالو شاید کوئی گولی کام آ جائے میں تمہیں مکمل شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہوں رینڈل پر دیوانگی ستاری ہو گئی اس نے لگاتار پانچ مزید فائر کر کے ریوالور خالی کر دیا فائرنگ کے نتیجے میں مجھے کوئی گزن پہنچنے کی سوا سب کچھ ہوا اور پھر رینڈل نے مجھ پر ریوالور کھینچ مارا میں نے جھکائی دی اور ریوالور میرے اوپر سے گزر گیا پھر جیسے ہی میں سیدھا ہوا رینڈل نے بجلی کسی تیزی سے گیند میرے چہرے کی طرف پھینکی میں نے گیند سے بچنے کی کوشش نہیں کی اس کے بجائے میں نے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے اور نہائیت احتیاط سے گیند کو کیچ کر لیا میں تمہیں یہی موقع دے رہا تھا میں نے گیند تہذیب کی طرف بڑھاتے ہوئے رینڈل سے کہا جو سناٹے کے عالم میں کھڑا تھا دونوں فوجیوں نے پوزیشن سنبھال لی تھی اور اب رینڈل حرکت نہیں کر سکتا تھا اب کیا خیال ہے مسٹر میلینوف میں نے کہا یہ دونوں مجرم ثابت ہو گئے ہیں دہازہ اگر اجازت ہو تو ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے میلینوف نے وہ مشکل سر کو اسباتی جنبش دی آپ کے مزید اتمنان کے لیے میں آپ لوگوں کو مائیکل سولو کا اصل چہرہ دکھائے دیتا ہوں میں رینڈل کی طرف بڑھا لیکن ابھی میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے مجھ پر جبٹنے کی کوشش کی میں اس کے لیے پہلے سے تیار تھا بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے اسے خود پر حملہ کرنے کا موقع فرہم کیا تھا اس کی گرفتاری سے قبل اسے معذور کر دینا ضروری تھا میں نے تیزی سے ایک طرف اٹھ کر رینڈل کا دھائیں ہاتھ جگڑا اور پوری قوت سے کونی کے جوڑ پر ضرب لگائی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سب نہیں سنی تھی میں نے رینڈل کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دیا تھا رینڈل کی حلق سے ایک کرپناک چیخ نکلی وہ گرا اور ماہی بے آب کی طرح لوٹنے لگا میں اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر نہایت بے رحمانہ انداز میں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پھر ذرا سی کوشش کے بعد میں نے اس کے چہرے سے مایکل سولو کا ماسک اتار پھینگا اب وہاں دو رینڈل تھے ایک زمین پر پڑا لوٹ رہا تھا چیخ رہا تھا اور اول فول بک رہا تھا اور دوسرا لاؤنج کے دروازے کے قریب کھڑا تھا اسے بے نکاب کرنے کے بعد میں دوسرے رینڈل کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے سے بھی ماسک اتار دیا وہ مایکل سولو تھا سب لوگ سختے کے عالم میں تھے ایک عالمی تنظیم کے سربراہ کا عبرت ناک انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا بترین زلط اٹھا کر گرفتار ہو گیا تھا آج میں نے تمام کرز چکا دیے ہیں مسٹر رینڈل جس جگہ سے تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اغوا کیا تھا میں نے تمہیں اسی مقام پر لا کر مارا ہے حکومت فرانس تمہیں نہیں چھوڑے گی رینڈل کرب ناک انداز میں داڑا تمہارے تمام حربیں ناکام ہو چکے ہیں تمہاری گرفتاری فرانسیسی سفیر کی پیشگی اجازت سے عمل میں آئی ہے ٹیریس محل واپس پہنچتے پہنچتے صبح کے چار بج گئے تھے مگر وہاں جنرل ٹیریس اور کیتھی برون مجھے جاکتے ہوئے ملے بڑ بھی موجود تھا جو خونخار نگاہوں سے مجھے گو رہا تھا ایک بڑی رہ گیا ہے جسے تم ہمیشہ بے وقوف بناتے رہتے ہو اس نے غرا کر کہا تم نے مجھے جالی رینڈل کے پیچھے لگائے رکھا اگر تم نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو رینڈل گرفتار ہی نہیں ہو سکتا تھا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ ہمیں کسی اور سمت میں الجانے کی کوشش کرے گا مائیکل سولو پہلا شخص تھا جو اس سے ملنے پہنچا رینڈل نے ہر چیز پہلے ہی تیگ کر لی ہوگی احمق آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نقلی رینڈل کے پیچھے لگے رہیں گے اور خود وہ بچ کر نکل جائے گا ہم لوگ تمہیں مبارک بات دینے کے لیے جاگ رہے تھے کیتھی براؤن نے کہا سچی بات یہ ہے کہ آدمی اگر کسی جذبے کے تحت کام کرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے کیا مطلب میں نے حیرت سے کہا تم نے ایک خاص لگن کے تحت کام کیا کیتھی نے مانی خیز لہجے میں کہا ورنہ کہاں تم اور کہاں کامیابی اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا صبح کے چار بجے میں نے آنکھیں نکالیں تم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تلی بیٹھی رہتی ہو وعدہ پورا کرنا علی کی سرشت میں شامل ہے جنرل ٹیریس نے کہا اب اسے بھی آرام کرنے دو معلوم نہیں کتنے عرصے بعد چین کی نیند سوئے گا دو ہفتے کے اندر اندر میری اور تہذیب کی شادی ہو گئی جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن تو یہ تقریب بڑی دوم دام سے کرنا چاہتے تھے مگر میں اس کے خلاف تھا چنانچہ کئی روز کی کشم کش کے بعد یہی تیہ ہوا کہ تقریب نہایت سادگی سے انجام پائے گی اس تقریب میں جنرل اور کیتھی براؤن کے چند قریبی دوست کے علاوہ علی گروپ کے ارکان شریک تھے شادی کی تقریبات اختتام پذیر ہونے کے بعد میں کوئی رات دو بجے کے قریب ہجلے عروسی میں داخل ہوا تو مجھ پر ایک عجیب سی افسردگی تاری تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی وطن سے ہزاروں میل دور اس طرح ہوگی کہ اس میں میرے خاندان کا ایک فرد بھی شریک نہیں ہوگا کیا سوچ رہے ہو علی عروسی جوڑے میں ملبوس تہذیب نے گونگٹ کے اکب سے شرمیلی آواز میں کہا میں آہستگی سے چلتا ہوا سیج کے پاس پہنچا اور تہذیب کے برابر بیٹھ گیا میں قسمت کی اس ستم ذریفی پر غور کر رہا تھا کہ میری شادی ہوئی تو دیار غیر میں میں نے دھیمی آواز میں کہا دلہن بنی تہذیب نے گونگٹ الٹ کر میری طرف دیکھا کتنی عجیب بات ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھی یہ موقع ہی ایسا ہوتا ہے تہذیب شاید ہر ایک کو ایسے موقع پر تہذیب نے ججکتے ہوئے کہا لیکن نہیں میں کچھ بھی نہیں کہوں گی ورنہ تم سوچو گے وہ خاموش ہو گئی تہذیب میں نے تڑپ کر کہا کیا امونگوں بری اس رات کی ابتدا بدگمانی سے ہوگی تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ میں تمہارے بارے میں کوئی غلط بات سوچ سکتا ہوں بس آگے کچھ مت کہنا لی تہذیب نے بڑی محبت سے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ کر مجھے چپ کرا دیا بات بدگمانی کی نہیں بس مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی زبان نہیں کھول رہی ایسی کیا بات ہے تہذیب میں نے حیرت سے کہا ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپایا بلا جی جگ کچھ بھی کہہ سکتے تھے میں میں سوچ رہی تھی اگر ہم اپنی پہلی رات پاکستان میں گزاریں وہ جملہ ختم کرتے کرتے مارے شرم کے دوری ہو گئی میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اس وقت وہ گرین پول کی ایجنٹ جوڈو کراتے کی ماہر تہذیب آلکم ایکس نہیں تھی اس وقت وہ ایک خالص مشرقی عورت تھی جو پہلی رات اپنے مجازی خدا سے بے تکلف نہیں ہو سکتی اس کی نظریں جکی جکی ہوتی ہیں آواز میں ارتیاش اور لہجہ مددم ہوتا ہے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر مو سے ادا ہوتے ہیں اور کانوں کی لوے ذرا ذرا سی بات پر سرخ ہو جاتی ہیں وہ مجھ سے اتنی سی بات نہیں کیا پا رہی تھی کہ اگر شادی وطن سے دور ہوئی تو کیا ہوا ہم شب عروسی تو اپنے وطن میں منا سکتے ہیں وطن کی حوالے پر میرے ذہن میں بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں آدمی خاک کچھ بھی کرے کہیں بھی رہے وطن کی مٹی سے اس کا ناتہ بہت گہرا ہوتا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا شاید میری اپنی لا شعوری خواہش بھی یہی تھی جسے تہذیب نے زبان دے دی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ہمیں اپنی شب عروسی پاکستان میں ہی منانی چاہیے تھی پاکستان جو میرا وطن تھا وطن ہے اور وطن رہے گا میرا پیارا وطن پاکستان جس کا نام آتے ہی کانوں میں بنسی کی مدر تانے گونجنے لگتی ہیں بیلوں کے گلے میں بندی ہوئی گنٹیوں کی آوازیں بانسری کی ان تانوں میں گل مل جاتی ہیں میں تم سے متفق ہوں تہذیب میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا شب عروسی پاکستان میں ہی منائی جائے گی چوتھے روز ہم پاکستان پہنچ گئے اور ایک طویل عرصے بعد اپنی سرزمین پر قدم رکھتے وقت میں شدید قسم کے جذبات کا شکار تھا میرا جی چاہتا تھا وطن پاک کی مٹی کو بوسے دوں اس کی خاک پر اپنی جبی رگڑوں اپنے رب کی حضور سربہ سجود ہو جاؤں میں سرخرو ہو کر لوٹا تھا میرا دامن کامیابیوں اور دلخوشیوں سے معمور تھا ہمارے پاس زیادہ سازو سامان نہیں تھا زورت کی چند چیزیں اور دو عدد سوٹ کیس جن میں چند جوڑے کپڑوں کی سوا اور کچھ نہیں تھا ہم نے اپنی آمد کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی ریاسیو کرنے آتا لیکن اس وقت میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا جب میں نے ایک ڈرائیور کی یونی فارم میں ملبوس ایک شخص کو اپنے قریب آتے دیکھا مسٹر اینڈ میسز علی اس نے بڑی خوش خلقی سے کہا اور ٹرالی سے ہمارے سوٹ کیس نکال لیے گاڑی موجود ہے تشریف لائیے میں حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا ڈرائیور کے اعتماد نے مجھے بری طرح الجا دیا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی اجنبی کام نہیں کر رہا جیسے یہ سب کچھ ہمارے اور اس کے ماہ بین تیشدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے یہ کیا چکر ہے علی تہذیب نے کہا کیا ہمیں کہیں سکون نہیں مل سکے گا یہاں بھی ایسے پوری سرار واقعات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے میں خود بھی اس مخمس میں تھا اسے کیا جواب دے تھا اس اسنا میں ڈرائیور مڑا اور ہمیں اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر بولا تشریف لائیے جناب میرا خیال ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں میں نے تہذیب سے کہا وہ میرے لہجے کو پہچانتی تھی اسبات میں سر ہلا کر اس نے رضا مندی ظاہر کر دی اور ہم نے ڈرائیور کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ایک سیاہ سیڈان کے پاس پہنچ کر اس نے بڑے عدب سے ہمارے لیے اکبی دروازہ کھولا ہمارے اندر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور ہمارے سوٹ کیس ڈکی میں رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی میں تنبہ تقدیر ہو کر بیٹھ گیا ہر قسم کی حالات سے نبردازمہ ہونے کے لیے میں پہلے ہی کی طرح تیار تھا کار سٹارٹ ہو کر گیٹ سے شارع فیصل پر دائیں جانے مڑ گئے گویا ہم شہر کی طرف جا رہے تھے مضافات کی طرف جا رہے ہوتے تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہمارے اس سفر کے اختتام سیول لائنز کی ایک پرانی سی کوٹھی پر ہوا پورے سفر کے دوران کسی نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا جس کوٹھی کے پورچ میں کار رکی تھی اس پر کسی قسم کی تختی نہیں تھی بس ایک پرانی سی امارت تھی جس کے آہاتے میں رونک بھی نظر نہیں آ رہی تھی ڈرائیور نے اتر کر ہمارے لئے دروازہ کھولا اور اس کی معیت میں ہم کوٹھی کے اندر داخل ہوئے اندر رہداری میں بچا ہوا پائیدان بھی شاید کوٹھی کے ہی عمر کا تھا وہ بری طرح بوسیدہ ہو چکا تھا مگر بچا ہوا تھا اس رہداری کے دونوں طرف کئی کمرے تھے مگر سب کے دروازے بند تھے ڈرائیور کی معیت میں ہم رہداری کے سرے پر واقع کمرے تک پہنچے اس کمرے کا دروازہ بھی بند تھا اندر تشریف لے جائیے جناب ڈرائیور نے پہلے کیسے اخلاق کے ساتھ کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے میار تہذیب دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے اور یہ دیکھ کر ہم دونوں ہی حیران رہ گئے کہ وہ ایک آفیس تھا جبکہ ہم کسی رہائشی کمرے کی توقع کر رہے تھے آفیس خالی تھا میز پر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا جس کا پلے کا بٹن دبا ہوا تھا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ہم دونوں میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے دفتن ٹیپ ریکارڈر سے آواز ابرنے لگی وہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ میری آواز تھی رینڈل نے جزیرہ مرگ پر میری آواز ٹیپ کر لی تھی جب اس نے مجھ پر شخصیت کی تبدیلی کا عمل کیا تھا اس دوران اسے دھوکہ دینے کے لیے میں نے سہونیت کی حمایت میں اور مسلمانوں خصوصاً فلسطین کے خلاف جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ اس کیسٹ میں محفوظ تھا اور ٹیپ ریکارڈر کے سپیکر سے پگلے ہوئے سیسے کی ماند میرے کانوں میں اتر رہا تھا میرے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی اور تہزیب کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی ہم کسی جال میں پھنس گئے تھے یہ سب کچھ کیا ہے علی تہزیب نے کامٹی ہوئی آواز میں کہا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا یہ مقدرات ہیں تہزیب انتظار کرو جل ہی کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا میرے الفاظ ختم ہوتے ہی دروازہ کھلا اور سفید چھلوار کمیس میں ملبوس ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اس نے سنیری فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا اور اس کی عمر پچاس سے کچھ اوپر ہی تھی السلام علیکم دوستو اس نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا وطن واپسی پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں واہ علیکم السلام میں نے جواب دیا خوش آمدید کہنے کا یہ طریقہ کچھ زیادہ نوکھا نہیں ہے وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے میز کی اکب میری والنگ چیر پر بیٹھ گیا بے شک ہے لیکن ہم بھی کیا کریں یہ کیسٹ ہمیں پرسو موصول ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ایک پیغام بھی تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمانوں کا غدار علی یارخان پاکستان واپس آ رہا ہے یہ کیسٹ ہمیں ایک دوسرے ادارے کے توسط سے ملی ہے بزاہر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کیسٹ آپ کے جرائم کا ثبوت ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے تو کیسٹ کبھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی چنانچہ دو دنوں کے اندر اندر ہمیں دن رات محنت کرنی پڑی جنرل ٹیریس تک سے رابطہ کیا گیا اور پھر تمام حقائق سے آگاہ ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں آپ کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیے آخر آپ کے وطن کا بھی آپ پر کوئی حق ہے میں نے سکون کی ایک طویل سانس لی تہذیب بھی یوں مسکرائی تھی جیسے اس کے آساب پر سے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو اس حق کو آپ کس طرح استعمال کرنا چاہیں گے تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا علی کی مرضی کے مطابق اس نے اتنا مختصر اور برپور جواب دیا کہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچی پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے میری تسکین کا سامان ہو گیا تھا آپ کی رہائش کا انتظام کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک مہینے کی چھٹی کا بھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے آپ ہنیمون منا لیں پھر ہم بقیہ باتیں بھی تیع کر لیں گے میں بہت کڑی شرائط بھی پیش کر سکتا ہوں میں نے کہا آپ کتنی کڑی شرائط پیش کریں گے علی صاحب اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں لیکن با خدا میں آپ کی ماتہتی میں کام کر کے فخر محسوس کروں گا اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ واقع کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں میں اب بھی یہودیوں کے خلاف برسرے پیگار ہوں مگر اب میں اپنے وطن کے لیے کام کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک انتہائی خفیہ اور حساس نویت کے ملکی ادارے سے وابستہ ہوں اس لیے اپنے وہ کارنامے کلم بن نہیں کر سکتا جو اس دوران میں نے سر انجام دیئے تاہم اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی آپ اخبار میں کسی یہودی کی گرفتاری یا کسی سہونی منصوبے کی ناکامی کی خبر پڑھا کریں تو اس ناچیز علی یارخان کو ضرور یاد کر لیا کریں اعلان حقیقت کے دوستو یہ تھا مجاہد علی یارخان سیریز کا اختتام جو کہ جناب علی یارخان صاحب کے خود کے کلم سے نکلی ایک ایسی سچی داستان ہے جس میں عالم اسلام کو یہودیوں کی سازشیوں چالوں تخریب کاریوں اور فلسطین پر ناجائز قبضے کے بارے میں نہ صرف آگاہ کیا بلکہ اس مرد مجاہد نے قدم قدم پر زہنی تنظیموں اور طاقت کے زام میں مبتلا یہودیوں کو رسوہ اور زلیل کیا اور ہر محاذ پر شکست فاش دی امید ہے اہل یارخان آج بھی علی یارخان کے دیئے زخموں کو مل کر چاٹ رہے ہوں گے ناظرین یہ داستان کوئی افسانوی داستان نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے اس کی صداقت کے بارے میں آپ سیزن ٹو کے آغاز میں بھی سن چکے ہوں گے جس میں علی یارخان صاحب نے بتایا کہ یہ حقیقت پر مبنی کہانی ہے آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ان حالات میں ایسے ہی عظیم مجاہدوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین اگر آپ ایسے ہی کہانیاں مزید سننے کے خواہش مند ہیں تو دیر کس بات کی ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی نئی کہانی یا نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراں آپ کے موبائل پر دستک دیں اور آپ بھی نہ ڈونڈے ہر قسط دیکھ سکیں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں ایک شاندار سیریز کا آغاز بھی انشاءاللہ ساتھ ہی کیا جائے گا آپ بھی اپنی پسندیدہ کہانی کا نام کامٹ باکس میں بتا دیں آپ کے پیار بھرے کامٹس کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار سیریز میں تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ نگے بان